بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم نقشنات علی کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو غور سے اہل تک سنیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم غلام جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہوں کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جا سکتا فنینشلی اعتباس سے دیکھا جائے تو جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہوں کی ذات مبارک ایک غریب حضرتی تھے چونکہ سخت دھوک میں سخت محنت کر کے روزی کماتے جس سے آپ کے ایک وقت کا اور بعض خات دو وقت کا گزر ہوتا اور اگر اس دوران کوئی صدا لگا دیتا تو کمایا ہوا حزت اللہ و محمد کے نام پر خیرات کر دیا جاتا اور آپ سرکار کی ذات بھوکے پیٹ رات گزار دے ناظرین یہ میرے علی کی شان ہے یہ کائنات کے مالک کی شان ہے یہ شیرِ خدا کی شان ہے یہ حسین کے بابا کی شان ہے یہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر کی شان ہے اور اس شان کے صدقے اس خالی پیٹ کے صدقے اس غربت کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات کل کائنات کو رزق دیتی ہے شفاہ دیتی ہے عزت و عبرو دیتی ہے بھوکوں کو کھانا دیتی ہے زمین کو کھیتی دیتی ہے سمندروں اور دریاؤں کو پانی دیتی ہے ہمیں اور آپ کو اولاد نورینہ کی نعمت سے سرفراز بھی فرماتی ہے اسی جگہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس شاعرِ کرم کا کیا کہنا در پیج و سوالی آتے ہیں ایک تیری غریبی کاست کا سب جھولیاں بھر بھر جاتی ہیں میری بہنوں اور بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد دروازہ علی کا کھٹ کھٹائے اور اسے اولاد رزق اور عزت بھی گھیک نہ ملے میرے پیرو مشتر فرماتے ہیں کہ جو فرد علی کی بارگاہ میں دستک دیتا ہے اس کی دستک کی آغاز سب سے پہلے اللہ و محمد کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور جب بارگاہ میں دستک پہنچتی ہے تو وہ دروازہ تمہارے لئے سرور کھلتا ہے قبولیت کا جب یہ دروازہ تمہارے لئے اللہ کی رحمت سے کھلے گا تو پھر آپ کو شفاہ بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی اور اولاد بھی محمد و علی محمد کے صدقے میں ضرور ملے گی میرے پیرو مرشتر فرماتے ہیں کہ جب مولا کی نظر ہو جاتی ہے تو اللہ محمد مل جاتے ہیں تو یہ اولاد عزت دولت اور شہرت و باد میں آتے ہیں آپ کے دل پر اہلِ بیعت کی محبت کی مہر لگی ہونی چاہیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نادی علی وہ مہر ہے جو ان لوگوں کی نشان دہی کرتی ہے جو اہلِ بیعت کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں اور یہ ایک پرانی رسم ہے اور آج بھی اہلِ بیعت گھرانے سے محبت رکھنے والے گلامی کی نشانی کے طور پر نقش نادی علی اپنے گلے میں ضرور رکھتے ہیں یعنی نقش نادی علی اہلِ بیعت گھرانے کی گلامی کی نشانی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نشانی کسی کے گلے میں ہو اور وہ عزت، رزق، شفاہ، فتح اور اولاد کی نعمت سے محروم رہے ناظرین پرانے وقت میں نقش نادی علی بہت بڑے بڑے بزرگ جو کہ پینٹن پا کے گھرانے سے تلق رکھتے تھے نقش نادی علی تحریر فرما کے دیا کرتے تھے اور اسی نقش کو گلامی کی نشانی کے طور پر گلے میں رکھا جاتا تھا مگر آج ایسا ممکن نہیں سلسلہ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ سلسلہ یہی نقوش ہر محرم شریف کو لاکھ ادات مشکو زافران سے تیار کرتا ہے اور پھر یہ نقوش تیار کرنے کے بعد اس پر چودہ لاکھ بار نادی علی شریف پڑھ کر دم کی جاتی ہے اس عمل کے دوران نوافل اور درود و سلام کی کسرت بھی کی جاتی ہے یہ نقش محرم شریف میں تیار ہونے کی وجہ سے بے حد فضیلت کے حامل ہیں اور ان کی فضیلت اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان پر چودہ لاکھ مرتبہ دعا نادی علی پڑھ کر دم کی جاتی ہے محرم شریف میں نقش نادی علی تیار ہونے کی وجہ سے اس کا روحانی فیض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اورن جاری ہو جاتا ہے اور اس نقش کی برکت سے بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کے قریب آنے سے خوف کھائے گی ناظرین پنجدن پاک گھرانے کی محبت کی یہ نشانی یعنی نقش نادی علی جس کے گلے میں بھی ہوتی ہے تو ہر قسم کی مصیبت شیطان جنات بھوت پرید سایہ آسیب جازو نظریں برد مشکلات کو مصیبتوں کو حادثات کو آفات کو اور بیماریوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرد پنجدن پاک گھرانے کا غلام ہے اس لیے یہ تمام مصیبتیں یہ تمام مشکلات اور یہ تمام بیماریاں اس فرد سے دور رہنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات دیکھتی ہے کہ میرا بندہ غلام ہے میری اپنوں کا تو کیا وہ تمہارے لئے اپنی رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے گی ضرور کھولے گی اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محمد و عالم حمد کے صفقے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی شان کے مطابق نوازے کی حالی غرز ناظرین پنجدن پاک کے گھرانے کی غلامی کہ یہ مہر یعنی ناد علی اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سبھی کچھ ہے تمہیں کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہیں خود تلاش کر لے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سب سے پہلے انہی لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو غلام ہیں پنجدن پاک کے گھرانے کے فضائل کے حوالے سے بہت سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نقش ناد علی یا نقش اسم آزم اپنے فیض کا ظہور نہ کر نقش ناد علی کی برکت سے آپ کا بڑے سے بڑا دشمن خوابت زمانے کا رستم ہی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے زیر ہو جاتا ہے ناد علی کی برکت سے جاتوں تونے جن بھوت پریت چڑیل سایہ شیطانی تعویزہ نظرِ بد حاصد حاصد آپ اور آپ کے بچوں کی قریب سے بھی نہیں گزر پائیں گے وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں رشتے نہیں آتے یا وہ شادی کی بندش کا شکار ہیں تو ناد علی کی برکت سے یہ بندش فوراں دوڑ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اچھے رشتوں کی لائن بھی لگ جاتی ہے اور مولا کی عطا سے اچھی جگہ رشتہ تیہ بھی پا جاتا ہے شادی کے بعد اکثر نیا بی بی میں بے بنیاد باتوں پر جگڑے ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہی جگڑے باز کا طلاقی وجہ بھی بن جاتی ہیں اس گھر میں اگر نقش ناد علی ہے تو مولا کی کرم سے نیا بی بی محبت میں ایسے بند جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب محبت اتنی مصبوط ہو تو جگڑے نہیں ہوتے اور جب جگڑے نہ ہوں تو طلاقہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بعض بہنی اور بھائی اولاد کی نمت سے محروم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارکہ سے اولاد حاصل کرنے کے لیے ناد علی کا نقش افضل ترین فضیلت رکھتا ہے اور اس نقش کی برکت سے ہم نے ایسی بہنیں اور بھائی بھی دیکھے ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے چالیس سال کے بعد اولاد کی نمت نصیب ہوئی خاندانی چھگڑے مخالفتیں اور غلط فہمیاں نقش ناد علی کی برکت سے فورا ختم ہو جاتی ہیں دل صاف ہو جاتے ہیں اور محبتیں دوبارہ سے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو لوگ پراپٹی کے مسائل میں الجے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں کیس لڑ لڑ کے بے حال ہو جاتی ہیں ان کے لیے ناد علی کا نقش بے حد فضیلت کا حامل ہے جن افراد کے لیے بیرونی ملک سفر میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ فرد اپنے گلے بے نقش ناد علی رکھ لے انشاءاللہ یہ رکاوٹیں اللہ خبر تعالیٰ کی کرم سے فوراں دور ہونا شروع ہو جائیں گے جن افراد کا کاروبار نہ چل رہا ہو اور بے حد پیسہ لگانے کے باوجود بھی نقصان ہو رہا ہو تو وہ ناد علی شریف کا نقش اپنے پاس رکھے اور صرف چند دین انتظار کرے آپ خود محسوس کریں گے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کی کاروبار کے بگاڑ کو صحیح کر رہی ہے قرض میں مقتلہ افراد اگر نقش ناد علی اپنے گھر میں رکھ لیں تو پہاڑ کے برابر قرضہ دی اللہ تبارکو تعالیٰ کی کرم سے دور ہو جائے گا اور جو بے گھر ہیں اور عرصہ سے قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں وہ ناد علی کا نقش اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارکو تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اچھا گھر ملے گا اور وہ ہمیشہ کیلئے جادو ٹونے اور نظرِ بد سے بھی اللہ تبارکو تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہے گا جو بہنیں اور بھائی کسی مخصوص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں خود با خود ایسے حلاق پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی شادی اسی جگہ پر تیپ آ جائے گی جہاں آپ کی چاہت ہے اگر کوئی بیمار ہے اور دواء اس پر اثر نہیں کر رہی تو وہ فورا ناد علی کا نقش اپنے گلے میں پہن لے انشاءاللہ دواء اثر بھی کرے گی اور بائی سے شفا بھی بنے گی بیماری خال جسمانی ہو روحانی ہو یا نفسیاتی ہو نقش ناد علی کے برپس سے نہ صرف فورا دور ہو جاتی ہے بلکہ آئندہ زندگی مریض اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ بھی رہتا ہے ناظرین تمام اولیاء اللہ کے فرامین کا میں چوڑ بیان کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد حتیٰ کہ بچوں کے گلے میں بھی نقش ناد علی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی نقش کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچے بیماریوں سے ناگہانی افات و بلیات سے ہاتھ ساتھ سے نظر بڑھ سے اور جادو تونوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے بچے رہیں گے بچے اس نقش کی برکت سے صحت مند رہتے ہیں پڑھنے لکھنے میں اچھی کار کردگی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد قفت مدافعت بھی عطا فرماتے ہیں ناظرین ہم نے اپنے بیان میں آپ کو نادلی شریف کے ان فضائل سے آقا کیا جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ میں آئے ہیں اگر کوئی بھائی یا بہن اس مقدس نقش کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اسے خود تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اگر کوئی فرد یہ نقش آستانہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس ہمیں لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ یہ نقش چوبیس گھنٹوں میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاک خرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے آستانہ کا حدیعہ نہیں بلکہ کولیر کی فیس ہے آستانہ یہ نقش آپ کو نام مولا فری عطا کرے گا آستانہ یہی نقش چاندی کی تفتی پر بھی تیار کرتا ہے جس کا حدیعہ لاغت پندرہ سو روپے ہے یہ پندرہ سو روپے چاندی کا فرچہ اور کاریگر کی مزدوری ہے سلسلہ کا حدیعہ نہیں اور اگر کوئی فرد یہ نقش خود بنانا چاہے تو اس کے لیے بھی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے نقش نادی علی لوہ نادی علی یا لوہ اسم آزم کے بارے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ خبارکتالہ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اہلِ بیعت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہلِ بیعت کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعا کو قبول فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین